آخ ہوگا حضرت کی نماز تک کیا ڈوب کے نماز پڑھنی ہوگی اور کیا پروردگار عالم کے عشق و محبت کا دریا ان کے ذین و دماغ کے اندر جناب اُبل لہا ہوگا تو ذرا حرکت نہیں ہم تو جناب دیکھئے عام مسلمانوں کہاں لیے کہ قیام بھی کرتے ہیں تو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو اور منافق کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ عشاء اور فضر اس کے نہیں بہت بھاری ہیں یادہ کبھی اگر منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں آیا فجر میں مثال کے طور پر تو قرآن کہتا ہے کبھی ادھر کو گر رہے ہیں کبھی ادھر کو گر رہے ہیں کبھی آگے کو گر رہے ہیں کبھی پیچھے کو سو رہے ہیں یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے دکھناوے کہ واسطہ یہاں پر آیا تھا یہ حقیقت میں اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ حاضر نہیں ہوا تھا نید ہے نا اس کے اوپر غالی اس نے کہا یار جب مجھے تھکن ہوتی تو ایک پیر پر کھلا ہو جاتا ہوں ایک پیر ذرا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں اور برابر والا جو مقتضی ہے اس کے اوپر میں زور دیکھنا ہوں ایسے کندے سے امام صاحب لمبی قرآت کرتے ہیں فجر میں لمبی قرآت ہوتی ہے میں کہاں یار میں تو برابر والے نمازی کے اوپر سہارہ لگا لیتا ہوں اچھا جب یہ پیر دھگ جاتا ہے یہ پیر تو اس کو کھڑا کر لیتا ہوں اور پھر بائیں طرف کے مقتضی کے اوپر سہارہ لگا لیتا ہوں ارے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پیر بنائے دونوں پیروں پر سہارہ لگا کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ڈھوپ کر اس کی وحدانیت میں ڈھوپ کر نماز کی اجائیگی کرو یہ نماز کی اجائیگی اس طرح ڈھوپ کر جو پڑھوگے ایک دم عرش الہی کو ہلا دیتی اور اللہ بڑے پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اس نے کہا یار دوسرا سوال برمائے اچھا بول بھئی دوسرا سوال بھی بول دوسرا سوال بھی بول دوسرا سوال اس نے کیا ہمارے امام صاحب سے شاہد امام مراد نہیں حضرت امام ابو حمید کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ اوہ بھائی کیا یار واقعی گھومانے والی باتیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں تو اللہ تعریف نے حضرت کے ذہن میں ترکیز دالی اب کسی کو کیا پتا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے بھائی بھائی سے بھائی امام کو پتا نہیں نبی کو پتا نہیں رسول کو پتا نہیں اللہ کے پاس تو لاکو کروڑوں کام ہیں بھائی قرآن میں سور رحمان کے دوسرے رکھوں میں اللہ نے فرمایا فَبِئَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ ہر وقت اللہ کسی نہ کسی کام میں مجھگول لیتا ہے وہ ایک وقت میں کسان کی مراعب بھی پوری کر رہا ہے اور ایک وقت میں کھیتی میں کھیتی اگانے والے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے اور اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کارپینٹر نجار اور بھائی کی حاجت بھی پوری کر رہا ہے اور اسی وقت میں پیاسے کے پانی کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے ہر وقت ہر لمحہ ہر سکن ہر منٹ ہر دقیقہ ہر لہزہ پروردگار عالم کی ہی بان ہوتی ہے یہ میں نہیں کر رہا ہے کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے سورہ رحمان کا دوسرا لکو قُلَّ يَوْمِنْهُوَ فِي شَحَن فَبِيَيَّا لَا يَعَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو حضرت نے فرمایا اس سال کا جواب دیتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے لیکن بھائی ایک شرط ہے توجہ یہ اب تک جو گفت ہو ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر ہوئی یہ پہلے سوال کا جو جواب حضرت نے دیا تو وہ دہریہ بھی زمین پر کھڑا تھا اور حضرت بھی زمین پر کھڑے تھے فرمایا کہ بھائی ایسا دیکھو سنو میں اس سوال کا جواب جب دوں گا جب ممبر یا کرسی لے کر آؤ ممبر یا لوگ انہیں کہا کہ بھائی ممبر ہے اور میں جلدی لاؤ ہم ممبر میں کم از کم تین سیڑھیوں ہوتی ہیں کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف بھی تین سیڑھیوں کا تھا کتنی ہاں یہ ممبر تو بہت بات میں آیا ورنہ پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درف کے اوپر تیک لگا کر خدبہ دیتے تھے یہ ممبر نہیں تھا پہلے توجہ چاہوں گا ایک انساری بڑھیا نے یعنی مدینہ منورہ کے جو انسار تھے انسار مدینہ جن کے تعریف قرآن پاک میں آئی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری قبیت چاہتی کہ میں آپ کے لئے ایک ممبر بنوا دوں لکڑی کا آپ نے فرمایا بنوا دیا اس کا غلام جو تھا وہ کارپینٹر تھا اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میں ایک ممبر بناؤ لکڑی کا کس کے لئے کہ سردار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مجھے سوام ملے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس پر جائیں گے آپ اس پر کھڑے ہوں گے آپ اس پر بیٹھیں گے بھی میں فخر کروں گی قیامت کے میدان میں کہ میری بنائے ہوئے منبر کے اوپر سرکار بیٹھے تھے سرکار کھڑے ہوئے تھے سرکار بڑیا تو وہ چیز بھی بڑیا ہو جاتی جس پر سرکار کا ہاتھ لگ جائے یا سرکار کے قدم لگ جائیں یا سرکار کے پیر لگ جائیں یا سرکار اس کے اوپر محبت بھری نگاہ ڈھال دیں یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماع کا چنانچہ اب وہ منبر آ گیا لکڑی کا منبر تھا اس غلام نے وہ منبر بنا دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوی کے اندر ایک خجور کے درخت کا تنہ تھا اس پر ایسے سہارہ کر کے خدبہ دیتے تھے بھلا تھا یہ کھلے ہوتے ہوئے ہاتھ جو ہے اس کے اوپر آ جائے منبر پر آپ تشریف لے گئے خدبہ دینے کے لئے اللہ مسید نبوی کے اندر تو رونے کی آواز آنے لگی وہ جو خجور کا درخت تھا جس کی لکڑی واقعی تھی اس کے اندر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری مسید نبوی کے لوگوں نے اس خجور کے درخت کے رونے کی آواز سنی صاف سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ رو رہا تھا کہ جب تک منبر نہیں آیا تھا تب تک سرکار کے ہاتھ میرے اوپر لگ رہے تھے سرکار میرے قریب رہتے تھے آج منبر آنے کی وجہ سے میں سرکار کے جس سے محروم ہو گئے ہیں روتا تھا سرکار کا مجیرہ تھا یار انسان کی آنکھ سے اگر آسو نکل جائیں تو کوئی کمال کی بات نہیں انسان کا دل روکلے کوئی کمال کی بات نہیں رونا اس کی ایک صفت ہے جیسے ہسنا اس کی ایک صفت ہے لیکن لکڑی کے اندر سے رونے کی آواز آجائے کمال ہے کے نہیں اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے جو کوئی نہ کر سکتے معلوم یہ ہوا یار معلوم یہ ہوا سنو اللہ کے رسول کے عاشقوں سنو معلوم یہ ہوا کہ کھجور کا وہ بے جان درق بھی جبکہ اس کی تہنیاں وغیر نہیں تھی بس لکڑی تھی اس کو بھی حضور کی پہچان تھی کیوں بھئی تھی کہ نہیں بخاری اٹھا کر دیکھو اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا مسلم شریف اٹھا کر دیکھو اس میں یہ واقعہ مل جائے گا سیرت النبی اٹھا کر دیکھو یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا تمام تاریخ اسلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھو یہ واقعہ تواتر کے ساتھ مل جائے اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حیرانتے ہیں اور یہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھئے چکتا ہے یا نہیں چکتا یہ تو روئے چلا جا رہا ہے لکڑی میں سے رونے کی آغازیں اور لکڑی کے اوپر پانی کی بودھیں وہ پانی کی بودھیں کہاں سے آگئی وہ اس کے آسو تھی اس کو سرکار کی جدائی بھی اتنی برداشت نہیں کیا یہ یہ میری سوطن کہاں سے آگئے ہی مل جائے تو میرے لئے سب سے بڑے ہیں عظیم الشان فقیم الشان جن کا مرتبہ اللہ کے بعد براہ راستہ ہے بادت خدا بزرگ توی کسنا مختصر جس کو مورن جامی علی الرحمہ نے فرمائے توی جان عالم اے رسول توی ساری کائنات کی جان ہے تیری وجہ سے دنیا میں عام پیدا کیا ہے تیری وجہ سے دنیا کے اندر ناشفاتی پیدا کی گئی اور یہ گلاب کے پھول کے اندر جو خوشبو ہے اے اللہ کے رسول تیرے پسینے کی خوشبو ہے لو سمجھتے نہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اپنے بیانات میں سمجھتے نہیں کہ اندر انہی حقیقت کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معروم ہو گیا رو پڑا سارے صحابہ فرماتے ہیں ہچکیں مار رہا تھا اور ہم لوگ سن نہیں تھے اور بزبان حال وہ یہی کہہ رہا تھا وہ خجور کا درک وہ خجور کی لکڑی بزبان حال یہی بات کہہ رہی تھی جس گل کو دل دیا ہے توجہ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفز سے چھوٹے رو پڑا یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفز سے چھوٹے اگر میں اس دنیا کے اندر رہوں گا تو رسول اللہ کا ہاتھ مجھے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اب سرکار جو تھے یہ موبائل بن کر لیا کرو سرکار جو تھے ممبر سے نیچے اترے سبجو اور ممبر سے نیچے اترنے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھا سینے سے لگایا جیسے ماں اپنے بچے کو لگا لیتی ایسے گھوٹ میں بھر لیا جیسے ہی سرکار کا ہاتھ وہاں پر پڑا اس کا رونا بن ہو گیا اس کا رونا اب کریں تو کیا کریں پھر ممبر پہ چڑھتے پھر رونے لگے گا کریں تو کیا کریں اس نے مطالبہ کیا کہا رسول اللہ جنت میں بھی میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یہ مجھے اتا فرمائے گا تو میں نہیں رونے گا میں میں نہیں روں گا سرکار نے وائدہ فرما لیا سرکار نے وائدہ فرما لیا جب سرکار نے وائدہ فرما لیا تو سمجھ لو اللہ نے بھی وائدہ فرما لیا کیونکہ اللہ مصطفیٰ کی بات کو ٹالتا نہیں وہ جنت میں ساتھ ہوگا انشاءاللہ کتنی محبت ہوگی اس کھجور کے پیل کو یا اللہ ہم تو کتنے گئے گزرے ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پروردگار عالم نے ہم کو قیدہ کیا کنتم خیر امت اخریت الناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ ہم تو سچ بات بتا دوں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قیمتی بات کہنے لگا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کفار مشرقین مخالفین اسلام آداء اسلام آداء قرآن دشمنان اسلام دشمنان ایمان دشمنان قرآن دشمنان صحابہ دشمنان خلافہ راشدین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور یہ ستانے کا کام ہوا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے تین سال ہو گئے تھے چوتہ سال لگا تھا چوتہ سال تین سال تک تو آپ نے چھپ چھپ کے تبلیغ کی تین سال تک آپ نے اللہ کا پیغام چھپ چھپ کر دیا اب جب چوتہ سال کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اللہ ایک محبوب حقیقی ہے اس کے سوا کوئی محبت کرنے کے قابل نہیں اللہ کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے اس کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں اس کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں جب یہ اعلان کیا تو ساری پبلک جو تھی وہ جناب بھفر گئی اور ساری پبلک مخالف ہو گئی اور سنچار نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چانے والے صحابہ آپ کے عاشق صحابہ کے اوپر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹھوٹنے لگے کیوں بھئی تین سال تک کیوں نہیں ہوئے چھپ چھپ کر تبلیغ ہوتی کھلا کھلا کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی اعلان حق کیا اور جیسے ہی صدا حق بلند کی ربنا اننا سمعنا